موسیقی 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 چیرمین ایف بی آر شیبر زیدی نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ٹیکس حدف میں کمی کا مطالبہ قبول نہیں کیا تھا تاہم وہ پر امید ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو قائل کر لیں گے پاکستان ریوینیو ایتھورٹی کا قیام بخر کیا گیا ہے لیکن ایف بی آر میں تنظیم نو اور اصلاحات کا عمل جاری رہے گا اور اس مقصد کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے شیبر زیدی کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نے گودشتہ سال کی نسبت سولہ فیصد زیادہ ٹیکس گروت حاصل کی جبکہ جولائی تا اکتوبر کی سیماہی میں براہ راست ٹیکس کی مت میں چار سو پچاس ارب روپے جمع کیے گئے رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں چیرمین ایف بی آر شیبر زیدی نے بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ پانچ ہزار پانچ سو ارب ٹیکس حدف کے لیے فوٹی تری فیصد کی گروت درکار ہے جولائی تا اکتوبر ون سکسٹی سیون ارب روپے کا شارٹ فال رہا چیرمین ایف بی آر نے کہا کہ ایف بی آر نے گودشتہ سال کی نسبت سولہ فیصد زیادہ ٹیکس گروت حاصل کی جولائی تا اکتوبر ڈائریکٹ ٹیکس کی مت میں چار سو پچاس ارب روپے جمع ہوئے شیبر زیدی نے کہا کہ سیلز ٹیکس کی مت میں جولائی تا اکتوبر پانچ سو چالیس ارب روپے جمع ہوئے فیڈرل ایکسائس ڈیوٹی کی مت میں جولائی تا اکتوبر تقریباً ستر ارب روپے جمع ہوئے جبکہ جولائی تا اکتوبر دو سو نو ارب کسٹم ڈیوٹی جمع ہوئی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیرمین ایف بی آر شیبر زیدی نے کہا کہ پاکستان ریونیو آتھورٹی کے قیام کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے ایف بی آر بھی باقی اصلاحات کا عمل جاری رہے گا جبکہ ای ایم ایف نے ٹیکس حدف میں کمی کا مطالبہ قبول نہیں کیا